بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اس وقت میں جو ہوں وہ سیکٹر فور میں کھڑا ہوں اور ماشاءاللہ آزمین حاج یہ جو ہے ان کی تداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس وقت دیکھ لیں رات کے دو بجے کے قریب ٹائم ہے یہاں پہ مکہ مکرمہ میں اور ماشاءاللہ آزمین حاج کی جو بہت بڑی تداد ہے وہ دن و دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس وقت میں پاکستان کے سیکٹر جو ہیں یہاں پہ بلڈے گا چار سو چار کے باہر کھڑا ہوں جہاں پہ ماشاءاللہ آج پاکستان سے جو سرگودہ سے آزمین حاج پہنچے ہیں تو ان کو ان کا استقبال کیا جا رہا ہے اور خاص کر ماشاءاللہ جہاں پہ جو معاملین حاج ہیں وہ بہت خدمت سارا انجام دے رہے ہیں اور ہر قسم کی کہ ان کو کوئی بھی پریشانی تکلیف ہو تو ایک سیکنڈ سے پہلے وہ خود پہنچ جاتے ہیں سب سے پہلے بڑی بات یہ ہے ہی سمان خود وہ اتارتے ہیں لوڈرز کے ساتھ ملن کے اور وہ واقعی یہاں پہ ماملین کا کردار ادا کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم ابھی آپ کو جو یہاں پہ بلڈنگ ہے چار سو چار وہاں پہ ابھی آزمین حاج کی پاکستان سے پہنچی ہے تو ہم ابھی دکھاتے ہیں آپ کو کہ وہ کس طرح یہاں پہ دل رایت کام کر رہے ہیں جی ناظرین ابھی ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں یہ دیکھیں سربودہ سے وہ پاکستان سے جو فلیک لاہور سے آئی ہے ان کے آزمین جو حاج ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ کس طرح کے انتظامات ہیں اور آزمین حاج جو آ رہے ہیں ان کو کیا سہولیاں دیجی جا رہے ہیں ابھی ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جو یہاں کے ڈپٹی سیکٹر کمانڈر ہیں ملک عباس صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم سار کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ دن با دن آزمین حاج کی پلیٹے جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک کتنے آزمین حاج جو ہیں وہ کون چکے ہیں جی بلکل جی میں ڈپٹی سیکٹر کمانڈر سیکٹر فور ہوں یہاں پہ ہمارے سیکٹر میں ابھی تک چار ہزار کے قریب حجاج اکرام پہنچ چکے ہیں اور ہمارے سیکٹر میں تقریباً یارہ ہزار کے قریب حجاج اکرام آئیں گے تو ہمارے پاس مجھتی جو حجاج اکرام آ رہے ہیں وہ مدینہ سے آ رہے ہیں تو ان کی سہولیات کے لیے ہم ہر وقت ہمتاں بالکل ہم ان کی خدمت کے لیے یہاں پہ موجود ہیں جی ملک صاحب آپ بتائیے گا کہ یہاں پہ آپ آزمین حج کو کیا کیا سہولیات فرامتا رہے ہیں تمام حجاج اکرام کو بلکل یہ واقعین ان کے گیٹ کے اوپر حرم جانے کے لیے بس موجود ہوگی جو 24 آورز ان کو موجود ہوگی ان کے لیے مجسر ہے اور تمام آزمین کے لیے تین ٹائم فریش کھانا بلکل فریش کھانا بھرپور پروٹین کے ساتھ وہ تینوں اوقات میں مجسر ہوگا تو وی وی اوپیز روم جو ہیں یہ بلڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست ایک بلڈنگ ہے اس میں تمام حجاج اکرام کو رہیش دیگی ہے تو ہر طرح کی فیسلیٹی اگر کوئی حجاج اکرام کو میڈیکل ایشو ہوتا ہے تو بہترین دیسپینسی اور ہسپیٹل ہمارے پاس موجود ہے ہر طرح کے بہترین انتظامات ہمارے پاس منسٹر کے پاس موجود ہیں یہ سر تمام حجاج اکرام کو ویلکم کرنے کے لیے یہ ویلکم کرنے کے لیے یہاں پہ مجسر ہے گا اور یہ ہر ورکر 24 آرزم کوشش کریں کہ یہاں پہ مجسر ہے کیا آپ جو بھی کلیٹ آتی ہے ہر آزمین حاج کو اسی طرح پروٹوکول دیں گے جی بالکل پورے مکہ میں جو بھی آزمین حجاج آئیں گے ہم ان کو سیم اسی طرح پروٹوکول دیں گے اور اس طرح ہم ان کو پرجوش ان کا ویلکم کریں گے تو یہاں پہ آپ جو موٹل کے کمرے ہیں کتنے کتنے جو آزمین حاجہ ان کو آپ فرام کر رہے ہیں جی اس بلڈنگ میں پانچ سو پچاس کے قریب حجاج اکرام رہ سکتے ہیں تو یہ وی وی اپی کا ہوتل ہے یہاں پہ تین چار اور پانچ بیٹروم کے روم ہے تو بہت بہترین انتظام آپ چیک نہیں کر سکتے ہیں تو زبردست انتظام آتا ہے رہنے کے لیے رہائش کے لیے تو ملک صاحب یہ بھی بتائیے کہ آزمین حاجہ ان کو حرم میں لے کے جانے کا آپ لوگوں نے کیا انتظام کیا ہوئی یہ چوبیس گھنٹے واقعی گیڑ کے آگے بلڈنگ کے گیڑ کے بلکل آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بس کھڑی ابھی بھی کھڑی ہے تو بسیں یہاں پہ موجود ہیں کسی بھی وقت جو بھی حجاج اکرام نماز کی ادائیگی کے لیے یا تواف کے لیے جب بھی جائیں ملسٹی کی طرف سے یہ بسیں بلکل موجود ہیں تو وزارت مذہبی امور نے بہترین انتظامات کی ہیں جی تو ہر وقت بس آویلیبل ہوگی یہ کون سی کمپنی جو ہے وہ سمسٹ کر رہی ہے آدمی نے حج کو یہ جوس یا یہ باقی یہ وزارت مذہبی امور جو کہ ہماری مذہبی امور ہیں اور جو مقتب کے لوگ ہیں اور جو بلڈنگ والے ہیں یہ تمام لوگ مل کے اور جو کیٹرر ہیں یہ سب کی کوشش ہوتی ہے کہ آج ہم دیں اور ابھی ایک گھنٹے بعد ہم دیں تو یہ چونکہ سواب کی نیت سے سب کے کمپیٹیشن ہوتا ہے کہ سارے لوگ جو توام والے ہیں موتم ہیں وزارت مذہبی امور ہیں ہماری منسٹری جو ہے یا جو بلڈنگ آنر ہے یہ سب کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اس سواب کے کام میں وہ انٹر اور حجاج اکرام کو موسٹ ویلکم کر سکے تو آپ یہ بتاہیے گا کہ لاسٹ پر اس وقت تاکہ کتنے آزمین حج سیکٹر فور میں پہنچ چکے ہیں جی ابھی تقریباً راونڈ بورڈ چار ہزار کے قریب جو ہے وہ آزمین حجاج سیکٹر فور میں پہنچ چکے ہیں اور باقی انشاءاللہ تقریباً یہ یارہ ہزار قریب کے یہ تعداد جائے گی جی ماشاءاللہ جی آپ لوگ کافی محنت آ رہے ہیں آزمین حج کی خدمت کے لئے تو آپ مزید یہ بتائیے کہ حج کے دوران بھی آپ کا کیا سٹیٹس ہوگا آزمین حج کو سہولیات فرام کرنے میں جی بلکل ہم ایزے مومن منا مزلفہ عرفاتمی تمام حجاج اکرام کے بلکل ساتھ رہیں گے کوئی بھی راستہ اگر حجاج اکرام اگر کوئی بھٹک جاتے ہیں بلکل ہم ان کو اصل راستے پہ بلکہ ان کے وہ جو مکتب ہوگا ان کا جو خیمہ ہوگا وہاں تک چھوڑ کے بھی آئیں گے اور ہر وقت ان کی خدمت کے لئے ہم مامور ہیں اور انشاءاللہ پورے جذبے سے کریں گے جی ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ یہاں پہ جتنے بھی معاونین پاکستان سے آئے ہوئے ہیں ان میں آپ کسی سے بھی ملنے کہ ہر ایک کا جذبہ یہی ہے کہ ہم بڑھ چاڑ کر جو آج مینے حج آ رہے ہیں ہم ان کی خدمت کر سکیں تو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائس آپ کا محضبان محمد رحمان پورٹا مکہ مکرمہ